سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیرے سنگے دوستو پہلے تو آج شروعات کرنے والے ہیں ہمارے چھانپ سے جو کی دیکھئے آپ کیا تھا فکس لگا دیئے یہاں پہ ماشادلہ تو یہاں سے ہمیں شروع کرنے والے ٹائم ہو گیا روپ نکل گئی تو یہ تھیلے کو پہلے ہٹا دیں گے پھر ہمارے کی بھی چھوڑ دیں گے دور نہیں کھلا باہر کا یہ ہماری بدخ دو گئے تھے ایک آئی یہ اکیلی ہوگی اب ٹرکی مرگیاں کو چھوڑیں گے تو ہم امید نہیں کہ ٹرکی مرگیاں ساتھ میں لے کے آ لیں گے انشاءاللہ پھر ہمارے کی بھی پھر ہمارے کی بھی یہ دیکھیں اب بانگ دنگا ہے نہیں میرے خواہد یہ چربی چلے گا باہر سلکس نہ جانا ہے بدخواہ نہ جانا ہے اور ٹرکس نہ جانا ہے یہ پورے مرگیاں نکلے بعد میں ٹرکس نکلتے ہیں تو ٹرکس کو کیا ہے یہ پورا مارتے رہتے ہیں یہ دیکھیں ہماری بکری در گیٹ کھوڑتے کی بکری آگئی ٹالے سو کھانا پورا کھانی چل بکری آگا کھانا مرگیاں کو دالیں سو پورا کھانی کو یہ ہماری جو ٹرکی کو جو ستلا نکلے ہوئی تھی نا وہ ٹوٹلی دیکھیں آپ کیسا کپلیٹلی نکل گئی ماشااللہ اب یہ اچھی ہو گئی یہ دو ہمارے مرگیاں کو دیکھیں دو مرگیاں کو پہلے بکائیں گے باہر ہمارے مرگیاں یہ دیکھیں ایک ہمارے ٹرکی مرگیاں بھی باہر جا رہے ہیں اور دو مرگیاں چلے جائیں گے تھوڑا ان کو جلدی چھوڑنا ہے تو ان کو کھلا کے پھلا کے آگئی تو کھلا کے پھلا کے چھوڑیں گے تھوڑا ترکی مرگیاں چلے میں کہے تو جلدی بھی چھوڑنا ہے ان کو لے کے آتے بلکے سوچا تھا لیکن یہ مرگیاں آگئی ہماری ترکی مرگیاں تو ان کو تھوڑا جو کٹنگ ہے وہ لے کے آگئے فڑا فڑ سے دھال دیں گے پھر ان کو پیٹ بھر کھلا کے فوراں باہر چھوڑ دیں گے کیونکہ کھل جو ان کے ساتھ میں گمیوی مرگیاں یہ دیکھیں ہماری خاص ہے چلیے اب کٹنگ لے کے لیں گے فڑا فڑ سے یہ آگئی ہماری کٹنگ دے گئے ہمارے ترکی مرگیاں سارے ہمارے برٹس انتظار کر رہے ہیں یہ بدخ کی آواز سنے تو اور ایک بدخ کی آواز کافی ہے یہ کر رہی ہیں آگئے تو بہتر تھا ہمارے دوسری بھی بدخ یہ دیکھیں ایسا فل کھا لیں گے پیٹنوں دیکھیں یہ ترکی جو ہیں ان کو گھانس بہت پسند ہیں تو یہ کٹنگ میں جب بھی لاتا ہوں یہ بھوٹی شوق سے کھاتے اور بدخ تو جو ڈالے آپ وہ کھا جا دے رہے دی اور یہ سلکھیں سوڑا بھٹ کھا لے تھے اور زیادہ ہوتا نہیں کھا دیں اور یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھا تو یہ کھا رہے تھے اور تھوک دے رہے تھے ایک مرگی نہیں جاری ہماری بس سارے چلے گئے اب ان کو تھوڑا کھانا کھا لیں وہ دو پی لیں دو پھر ہم بھی تھوڑا ناشا کر کے آ جائیں گے پھر ان کا کام شروع کریں گے تو دو سن تڑکی مرگیں کو چھوڑیں یہاں پہ اپنی تڑکی مرگیں ہیں یہ دیکھیں یہاں پھر ہی جاؤ کھالو تو اب استو میں کھالی ہو بس ان میں کھالی ہو بس ان میں بھیجنا ہے یہ بدککو نہیں بھیجنا ہی پیر اندار چلیگا او 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 یہ دو ٹڑکی مرگیاں آگئے تو وہ بھی چلے جاتی ہیں پیر اندار ایک بٹھی ہوئی ہے یہاں پہ آگئے ہیں تیل ٹڑکی میاں ان کو باہر کر دینا ہے بدق کو لینا ہے بدق سلکیس میں جانا ہے پلٹ 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 یہ بھی چلے گے دوسری یہاں پہ میں ٹرکیز کو چھوڑ دیا بدخوں کو پھر سے اندر لے لیا اب چلیں گے اوپر سلاب پہ سلاب پہ جاگے ہمارے برچیز کا کیا حال ہے وہ چیک کر لیں گے پھر ان کو پردہ ہٹا دیں گے وہاں سے سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو دوسری یہاں پہ میں اوپر آ گیا یہاں پہ ہمارے برچیز کے پاس میں ہنڈی میں سے آواز آ رہی جو ہنڈی کے اوپر اپن پلیٹ رکھے تھے ایک منٹ ہلکا سا دیکھ لیں گے تو دوستو اندر جو ہے نا مہادی پوری ہنڈی کو راؤنڈ کر رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو پیرنے لگا رہے ہیں مہادی مار رہی پھر یہ ہنڈی کے اوپر بس کھیلتے جا رہی جب پیر لگا رہے ہیں میل نزیک جا رہے ہیں تو مار رہی لیکن یہاں پہ ہنڈی کے اوپر جا کے کھیل رہی سمجھ میں نہیں آرہا ہنڈی رکھو یا نہ رکھو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پیر لگا نہیں یہ بس کھیل رہی اس پہ تو ہنڈی نکال دیں گے اگر ہنڈی میں جانا تھا تو اوپر سے ہی چلے جاتی تھی پھر یہاں پہ بس کھیل رہی تھی تو سمجھ میں نہیں آرہا کام کریں گے ایک اور دو دن ہنڈی اندر رکھیں گے اگر فیمیل اندر چلے گئی تو ہنڈی نہیں نکالوں گا اگر فیمیل نہیں گئی بس ایسی ہی مستیاں کر رہی ہنڈی پہ اور جو ہے نا یہاں پہ میل کو اگر مار رہی تو ہنڈی نکال دیں گے اگر اس میں چلے گئی تو بس رکھ دیں گے ہنڈی یہ دیکھیں ماشاءاللہ دھوپ نکلے بھی ہے مزہ سے انہوں دیکھتے رہیں گے اب کیا ان کو بس تھوڑا کتمر دال دیں گے کتمر کے لئے بھوکے ہیں انہوں مطلب دانہ تو ہے لیکن کتمر اب صبح صبح ہوئی تو کچھ ناشتہ ہو جائے تو فٹا فر سے جائیں گے اور اپنے ایسن برجیز کے لئے کتمر لے کے آئیں گے تو دوستو یہاں پہ کتمر دال دی ہم یہاں پر اب انہوں فٹا فر سے دیکھیں آکے کھانا شروع کر دیں گے تو ابھی نہیں کھا رہے کھا لیں گے جلدی میں ویڈیو لیتا ہوں تھوڑا ہولڈ کر کے دوستو یہ کھانے کا نام نہیں لے رہے میں کوئی کافی ٹیم ہو رہا تو میں نکل جاؤں گا بس یہاں سے ابھی یہ کیا بھی کر رہے نے کدر بھی کر لیں اس میں پانی بھی ہے اور یہاں پہ کتمر وغیرہ بھی دال دیئے تو چلیں تو دوستو ہماری بدخ ایک اور سلکی دو یہاں پہ ان کے لیے یہ دانہ اور کھانا رکھ دیئے بس اوپر جا کے جوہنا خاصوں کے لیے رکھیں گے پھر چلے جائیں گے اپنے کام پہ تو دوستو خاصوں کے لیے بھی لکیلیا میں یہ خاصوں کے لیے یہاں رکھ دیں گے خاصوں کے لیے پانی ہونا ہے آج اس میں پانی بھر لیں گے تو تھوڑا پانی صاف نہیں ہے تو اس لیے اس میں بھر لیں گے وہ بھی خالی کرنا ہے انشاءاللہ کر دیں گے آج کل میں اسیں کو تھوڑا واش کر کے جو ہونا آپ پانی رکھ دیں گے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں flin بس یہاں پہ کھڑو دھو کے پانی رکھ دیئے اب انہوں مجھ سے رہیں گے یہاں پہ یہ آپ دیکھیں خاصان کو بھی میں یہاں پہ پانی رکھ دیا ہفتانا بھی رکھ دیا یہاں پہ کھارے آپ دیکھ سکتے اس کو تھوڑا سا بن لوں گا یہاں پہ بننے بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو یہاں پہ دیکھ لیجئے ان کا کھانا اور ان کا پانی سب کچھ ہوگا ہے برجز کا بھی ہوگا نیچے سلکز کا بھی ہوگا بس اسی کے ساتھ میں میں اپنا آج کا ویڈیو انڈ کرتا ہوں انشاءاللہ نیکش ویڈیو میں جلدے ملیں گے تب تک کے لئے خیال رکھیں اپنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ